قیمتوں میں اضافہ اور گیس لوڈ میریجمنٹ شیڈول مسترد سندھ میں سینجی سٹیشنز اور ٹرانسپورٹ بند کل پنجاب میں بھی ہرتال کا اعلان گجناوالا میں نون لیگ کا گو زرداری گو دنگل میدان سج گیا کارکنوں کی آمد جاری پیسل آباد میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے ایک شخص کی حلاکت کے بعد چوکی نظر آتش علاقہ میدان جنگ بن گیا مشتہل عوام کے ہاتھوں اہلکاروں کی درگت اسلحہ بھی چھین لیا کوئٹہ مزید تباہی سے بچ گیا ارباب کررم خان روڈ سے پانچ بم برامت گزشتہ شب دھماکے میں جانبھاک ہونے والوں کی تعداد سولہ ہو گئی دہور کے لاکے ایمپریس مارک پارک میں پولیس کانسٹیبل کے گھر میں گیس لیکج کے باعث برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر واجد شمس الحسن نے ایپٹ آباد کمیشن کے سامنے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا محمر کذافی کی بیٹی آئیشہ کذافی نے اسرائیل سے سیاسی پناہ مانگ لی اور دنیا بھر میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں مکمل پروگرامز کو حتمی شکل دے دی گئے موسیقی